بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے والوں کو مقدمے کا سامنا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی پبلک پرسیکیوشن نے کہا ہے کہ پرانی گاڑیاں غیر مطابر ذرائع سے خریدنا خطرات کو دعوت دینا ہے لہذا پرانی گاڑیاں خریدتے وقت احتیاط برتے ہیں عرب امارات عالی عام کے مطابق پبلک پرسیکیوشن نے مذکورہ انتباہ پرانی گاڑیاں خریدنے والوں کی ان شکایات کے تناظر میں جاری کیا ہے جن میں انہوں نے بتایا تھا کہ سماجی رابطہ وسائل کے ذریعے جو گاڑیاں انہوں نے خریدی تھی ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا گاڑی خریدنے کے بعد پتا چلا کہ گاڑیوں کے میٹر میں گھر بڑھ کی گئی ہے جتنے کلومیٹر گاڑی چل چکی تھی میٹر اس سے پچاس فیصد کم ریڈنگ بتا رہا تھا متاثرہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے دھوکہ دینے والے کار فروخت کرنے والوں کے خلاف کیس دائر کر دیئے ہیں اب جلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف دوبئی میں پہلی بار تیرتہ کچرہ جمع کرنے کے لیے رو بورٹ کا استعمال کیا جائے گا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں تیرتہ سمندری کچرے کو جمع کرنے کے لیے پہلی بار رو بورٹ کے استعمال کیا جائے گا جس کا مقصہ جدید ٹیکنالوجی اور سلوشنز کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہے یہ تیرتہ ہوا رو بورٹ تازہ اور نمکین پانی دونوں میں کام کرنے اور چھوٹی تنگ جگہوں کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پکسی ڈرون کی گنجائش تقریباً 160 لیٹر فضلہ ہے اور یہ ایک وقت میں 6 گھنٹے تک سیلف ڈرائیونگ موڈ میں کام کر سکتا ہے یہ ایک ویڈیو کیمرہ اور ریموٹ سنسر سے منسلک ہے جو ٹیکنالوجی اور فضلہ کی مختلف شکلوں مسئلہ نامیاتی فضلہ پلاسٹیک شیشہ دھات کاغاز کپڑا ربڑ وغیرہ کو الگ کرنے کے لیے اپٹیکل سنسنگ اور ریجنگ کے ساتھ کام کرتا ہے اب چلیں گے پنی نیکٹ اپریٹ کی طرف دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جلد ہی پاسپورٹ کے بغیر سفر کرنے کا انکشاف اب اس خبر کی تفصیل دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرمینل تھری سے سفر کرنے والے ایمنٹس کے مصافر جلد ہی بائیومیٹرک اور چہرے کی شناخت کے نظام کے نفاظ کی بدولت پاسپورٹ کے بغیر سفر کے تجربے سے لطف اندوز ہوں گے اس ٹچ لیس ٹریول سسٹم کا فلحال تجربہ کیا جا رہا ہے اور توقع ہے کہ اگلے چند مہینوں میں یہ مکمل طور پر فعال ہو جائے گا اس اقدام کا مقصد ایمنٹس کے مسافروں کے لیے ایک سمارٹ وسیع بنانا جس سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہوای اڈے کے عمل کو نیو وے گیٹ کر سکیں شادی کے دن لڑکا بھاگ گیا دلہن نے اس کے باپ سے شادی کر لی اب اس خبر کی تفصیل انڈونیشیا میں شادی کے دن این وقت پر دلہ بھاگ گیا جس کے بعد دلہن کی شادی اس کے ہونے والے سسر سے ہو گئی انڈونیشیا کے گاؤں جیکو ٹامو میں 29 اگست کو ایک شادی کی تقریبات جاری تھی ہر طرف خوشی کا سما تھا مہمان آ چکے تھے جبکہ دلہن اپنے دلہ کے انتظار میں اسٹیج پر بیٹھی تھی کہ لڑکی والوں کو خبر ملی کہ دلہا این وقت پر شادی سے انکار کر کے بھاگ گیا ہے یہ خبر سن کر دونوں خاندان پریشان ہو گئے تاہم ایسے میں لڑکے کے والد نے اپنی ہونے والی بہو سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لڑکی والوں کے عزت اور انہیں مالی نقصان سے بچایا جا سکے دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوست شارع کریں ہیں ملتے ہیں نکھٹا اپ ڈیٹ کے ساتھ نکھٹا ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ